چار ڈیفرنٹ کیٹک فنکشنز ہوتا ہے میں یہاں پر لینیر فنکشن کو ڈیفائن کرتا ہوں اور باقی کا آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ باقی جو ہے کیا ہے ای لینیر فنکشن ہیز دی فالنگ فارم ای بلس بی ایکس ای لینیر فنکشن ہیز ون انڈیپینڈنٹ ویریابل ایڈ ون ڈیپینڈنٹ ویریابل لینیر فنکشن ہیز دوز ہوس گراف ایز ایسٹریٹ لائن اب نے لکھا کہ لینیر فنکشن میں ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریابل ہوتا ہے اور اس کی جو فنکشن یا اس کی ایکویشن کیا ہے ای پلس بی ایکس آپ نے یہ چیز نوڈ کی کہ ایکس جو انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اس کی پاور کیا ہے ون یہ رہا سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن لینیر فنکشن کو کہتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریابل کی جو پاور ہے ون ہوتی ہے سیکنڈ آتا ہے کوارڈریٹک فنکشن کوارڈریٹک فنکشن میں کیا آتا ہے یہاں بھی دیکھ رہے کہ اس میں جو انڈیپینڈنٹ فنکشن ہے اور اس کی پاور ٹو ہوتی ہے میکسیمم جو پاور ہے اس کی فنکشن کے ادر جو پاور ہے آپ یہ دیکھ رہے کہ سب سے میکسیم پاور کتنی ہے ٹو کوارڈریٹک فنکشن مددل جاتا ہے کیوپک فنکشن جس میں میکسیمم پاور آف انڈیپینڈنٹ ویریابل اس 3 کیوپک فنکشن اس میں میکسیمم ویلیو آف انڈیپینڈنٹ ویریابل کیا ہے 3 ایکسپونینشل فنکشن ایکسپونینشل جس میں اس کے اندر آپ کا جو ویریابل ہے انڈیپینڈنٹ ویریابل وہ پاور کی شکل میں ہوتا نیچرل لو اس کی پاور بیٹا ون پلس بیٹا ٹو ایکس ایکس کیا ہے انڈیپینڈنٹ ویریابل جب آپ کا ویریابل یا فنکشن اوف انڈیپینڈنٹ ویریابل پاور کی شکل میں ہو تو وہ فنکشن سارا ایکسپونینشل فنکشن کے علاقے اس قداب کے اندر ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ لینیر فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے لینیر فنکشن یعنی کہ اس میں میکسیمم بیلیو آف انڈیپینڈنٹ ویریابل is ون از ایس ایک ویریابل دوسرا پیرامیٹر پیرامیٹر کیا ہوتے بیٹا ون بیٹا ٹو جو ہم لوگ نے پچھلی پڑھے ہیں یعنی کہ بیٹا 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 یعنی آپ ادھر لینیر میں پہ بات کرتے ہیں لینیر فرکشنری بات کرتے ہیں یہ ا کیا ہے یہ پیرامیٹر ہے ب کیا ہے پیرامیٹر ہے ویریابل کیا ہے اس کے اندر x اچھا لینیرٹی in the shape of variables کیا ہوتا ہے جس میں power of independent variables is equal to 1 ہم نے پیچھے پہ بتایا ہے لینیرٹی in the parameter یعنی کہ جب پیرامیٹر کی ویریو کیا ہے maximum اور 1 یعنی کہ اس کی power 1 سے زیادہ نہ ہو تب وہ کیا ہوگا لینیرٹی ہوگی اس کے اندر کس shape کے اندر parameter کی shape کے اندر model linear in parameter یہاں یہ ایک table ہے ہم بتائیں گے لینیر رگریشن موڈل لینیر رگریشن موڈل جو ہے وہ کب ہوگا جب آنکہ ویریابل بھی لینیر ہو آپ کا parameter بھی لینیر یعنی کہ maximum power of your variable اور parameter is equal to 1 تو آپ کونسا model استعمال کریں گے لینیر رگریشن موڈل اچھا ان کیس اگر آپ کے پاس parameter وہ لینیر ہو یعنی کہ اس کی maximum value 1 ہو لیکن اگر آپ کے پاس variable اس کی value 2 ہو 3 ہو لیکن وہ لینیر نہ ہو لینیر تو موڈل کے کنسیڈر کیا جائے گا given that کہ اگر اس کا variable لینیر نہ ہو یعنی کہ variable اس کی پاور جو ہے 1 سے زیادہ بھی ہو تب بھی ہم اس کو لینیر رگریشن موڈل کے انڈر کنسیڈر کریں گے ان کیس اگر parameter non لینیر ہو یعنی کہ parameter کی power جو ہے 1 سے زیادہ ہو بیٹا 1 یا بیٹا 2 کی power 2 ہو 3 ہو یا 1 سے زیادہ ہو تو کیا ہوا non لینیر اگر variable لینیر بھی ہو تب بھی وہ اس کو consider کرے گا non linear regression model کے ثوری لے گا اس کو آپ نے confuse نہیں ہونا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ linearity اگر variable میں کیا ہوگی linearity parameter میں کیا ہوگی اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ان دونوں کا combination کہ ہم کس کو linear regression model کے اندر لیں گے کس کو موڈل استعمال ہوگا جب آپ کا parameter linear ہوگا یعنی کہ آپ کے parameter جو بھی ہے ان کی value 1 ہوگی بند سے زیادہ maximum سے زیادہ نہیں ہوگی cleaner consider کیا جائے گا یہاں پہ ایک اور چیز کہ اگر power 1 by 2 ہو جائے 1 نہ ہو تب وہ linear ہو گا کہ نہیں ہو گا وہ تب بھی linear نہیں ہو گا آپ کے parameter یا variable کی linearity show کرتی ہے جب اس کی power 1 کے equal ہو 1 سے ہٹ جائے گی یعنی 1 سے آگے جائے یا پیچھے جائے تو وہ linear function نہیں ہوگا تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے linear regression model تب consider کیا جائے گا جب اس کے parameter linear ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ چیز دیکھیں کہ جب parameter linear ہے yes آپ کا variable linear نہیں ہے تب بھی linear regression model کا استعمال ہوتا ہے باقی کسی case میں آپ یہ دیکھ لیں دونوں yes yes ہیں تو ٹھیک linear regression model جب آپ کا parameter linear نہیں ہے دونوں صورتوں کے اندر یعنی کہ variable linear ہو یا نہ ہو ہم non linear regression model کا استعمال کر یں stochastic specification of p r f population regression function stochastic میں نے پچھلے lecture میں بتا جاتا stochastic کیا ہوتا random variable یعنی کہ میں آپ دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ economics کے اندر سارے variables کو include نہیں کیا جاتا آپ کچھ variables رہ جاتا ہیں کچھ چیزوں کو آپ control میں آپ میں model کے اندر discuss نہیں کرتے آپ اس کو stochastic variable کہتے ہیں یعنی random variable real time کے اندر مختلف variables آپ میں interlink ہوتے ہیں آپ اپنے models میں specific limited independent variables کو include کرتے ہیں باقی آپ اس کو error term کہ کر اس error کو model سے نکال دیتے یہاں پہ ہم define کرتے ہیں error ہم کو کہ stochastic specification of PRF کیا ہے ہم لوگ نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک چیز equation ہے اس سے گبرانے کی ضرور نہیں ہے یہ اس کو define کرتا ہوں کی 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 چیز ہے آپ نے یہ دیکھ یہ کی ہے y کی dependent variable یہ کیا ہے یہ ہم لوگوں نے expected value or mean value of y given that x آپ ایسا کریں یہ دیکھ یہ آپ نے equation پیچھے پڑ یہ کیا ہے regression کی equation ہے regression کی regression کی equation ہے ہم نے یہ پر اس term کا addition کی ہے ui 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 کیا ہے یہ ہے error term stochastic error term بھی کہتے ہے stochastic disturbance بھی کہتے stochastic disturbance کیا ہے آپ نے کسی model میں کچھ variables لیے کچھ variables کو آپ نہیں لیتے جو کہ آپ کے dependent variable کو کسی طریقے سے directly affect کر رہا ہو آپ اپنے model میں اس variables کو لیتے ہیں میں نے پچھلے lecture میں example استعمال کی تھی crop کی growth ہے وہ depend کرتی ہے تین factors پر ہم لوگ تین factors اپنے model میں مساجد طور پر لیتے ہیں fertilizer sunshine اور جو تیسرا ہے وہ لے لیں rainfall اگر آپ تین variables ہیں اگر ایک سال میں آپ کے پاس ساتھ پر five metric ton production آئی ہے اگر آپ next year ان تین چیزوں کو control کر لیں تو ہو سکتا کہ آپ کی production پہلے کی مصبت زیادہ بھی ہو سکتی یا کم بھی ہو سکتی کیونکہ آپ بلکل 100% شور نہیں ہوتے اس کی وضع یہ ہے کہ آپ کی crop کو ان تین چیزوں کے علاوہ بھی بہت سے variables ہیں جو effect کرتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے model میں نہیں لیے اس کو اس کی effect کو نکالنے کے لیے ہم لوگ stochastic یا error term کا اضافہ کرتے ہیں اپنی equation موجود ہے اچھا یہ equation تھی مارے پاس ہم نے simple add error term کو یہ error term ہم لوگ نے equation کی طرف لے تو یہ equation کی آگئی error term کس کے برابر ہے یہ y minus یا regression equation کے یہ پہ بتا دیا کہ error term جو ہے یہ سٹوکیسٹک ڈیسٹرمنٹس کو شوٹ رکھی ہے کمپونٹ سسٹیمائٹک اور ڈیٹرمنیسٹک ہاں ڈیٹرمنیسٹک بھی ہم لوگوں نے پیشے پڑھا ہے ڈیٹرمنیسٹک کیا ہوتا ہے یعنی کہ 2 plus 2 is equal to 4 یہ math کا law ہے math ڈیٹرمنیسٹک ہے یعنی کہ equation نہیں ہوتے آپ کے پاس مختلف ویریابلز ہوتے آپ سارے ویریابلز کو اپنی سٹیڈی کے اندر نہیں لا سکتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر 2 plus 2 sometimes 2.5 آجاتا ہے sometimes 4.6 آجاتا ہے یعنی کہ آپ بالکل 100% شور کے ساتھ شورٹی کے ساتھ نہیں کہا سکتے کہ آپ کی کتنی گرو کرے گی اگر ہم لوگ نے اتنا فرٹی لائزر استعمال کرے ہم اتنا پانی دیں اتنا دھوپ دیں کیونکہ مختلف ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کے تر شورٹی نہیں ہوتی اب یہاں پر دیکھیں کہ کمپونٹ یہ ہمارا سسٹیمائٹک ہے اور یہ جو شور کرتا ہے ایرر ٹرم یہ آپ کی فنکشن کو سٹوکیسٹک بنا دیتا یعنی کہ ایرر ٹرم کا اضافہ کرنے سے آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے اس فنکشن کو سٹوکیسٹک بنا دیا رینڈم اس کے اندر آپ کو انکلوڈ کر دیا کہ یہ ایکویشن 100% شور مہین ہے جس پہ تھوڑی بہت ایرر آ سکتے ہیں ثرد جو کنڈیشن ہے کہ اسم تا ریگریشن لائن پاسس تھو کنڈیشن مین آف وائ ان وائیش ڈایٹ ہاں جی یہ ایکسپیکٹڈ یعنی کی مین وائلیو آف میو یعنی کہ ایرر ٹم یو ایرر انڈیویجول ایرر کو جب ہم لوگوں نے اس کا مین لیا تو وہ کس کے برابر ہے زیرو کے برابر یہ ہم آگئے اس کا پروف پڑتا ہے یہ اس کا پروف ہے اس صرف سمجھو یہ کیا آپ نے پڑھا تھا یہ کیا ہے ایرر ٹرم سٹوکیسٹک ڈسٹرمنس یہ ایرر کی 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 تی یہ کیا تھا ہمارے پاس ہم نے انکلوڈ کیا تھا ڈسٹرمنس کو کیونکہ آپ کے موڈل پہ مختلف ڈسٹرمنس کرتے اگر ہم لوگ اس سیس کی ایک جامپل لے لیں آپ کی انکم یہ ڈیفائن کرتی ہیں آپ کے کنزمشن کو آپ کے ایک موڈل ہے کی آپ بتا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی ایک موڈل ہے جو آپ کی ایک موڈل کو ایک موڈل کرتی نہیں بہت سے موڈل ہے جو آپ کی ایک موڈل کرتے لیکن میرے موڈل میں میں نے موڈل میں اس ایک موڈل کو لیا تو کیا ہوا کچھ بھی ہو انگلیوڈ کیا تاکہ ہم لوگ بتا دیں کہ اس ویریبل کے لاوہ بھی ویریبل ہیں جو تقریبا ڈسٹرپ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے موڈل میں صرف بیسیکلی ہم لے کے رہے ہیں انکم کو لے رہے ہیں باقی کو ہم لوگ نے اس کو موڈل کر کر کے موڈ سے ہم لوگ نے اور آپ کو بتا کہ یہ کس کے بابر ہے یہ اس چیز کے فمشن کی ایک ہماری اگزامپل کے مطابق چلتے ہیں اچھا یہ کنزمپشن ایکسپنڈیشن 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 لینیری ریلیٹی ٹو اس انکم پلس دی تیسٹرپنس ترم دوس the individual consumption expenditure gives x is equal to 80 can be expressed as ہم یہ ہم لوگ نے ایک function لیا میں نے پیش آپ کو بتایا x i define کیا x ہم لوگ یہ پر لے x 1 x 1 ہمارے پاس کون سی category تھی 80 x 1 ہمارے پاس کیا تھی category 80 ہمارے پاس x category کے اندر x 1 category 5 families آ دی ایسے ہی تھا نا ایک family کی 55 3 ایک family 63 65 70 75 یہ کیا ہے y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 category ہمارے پاس ہم لوگ نے x 1 ہم لوگ نے یہ جو equation ہے اس کے اندر ہم لوگ میں x 1 لیا تو x 1 ہمارے پاس کیا given ہے 80 80 ہمارے پاس output 55 60 65 70 75 ہم نے کیا کیا ہے یہ 5 equations ہم لوگ نے بنائی ہمارے پاس یہ equation موجود تھی ہم نے x 1 x i x 1 لیا x 1 category لی 80 ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے پاس x 1 80 ہے جو fix ہے ایک ہمارے پاس category کے پہلی family کی income expenditure 55 dollar 60 65 70 75 mu u 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 mam u u u y u u u u u u u u u ہم ایک کام کرتے ہیں ہم ایکویشن کے ساتھ کھیلتے ہیں یا میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بتا دی کہ ایکویشن جو ہے یہ پانچ ایکویشن میں اگر ہم لوگ بائی سیٹ کریں تو یہ ایکسپلین کر دیا میں نے کہ یہ پانچ ایکویشن کس طرح ڈیفائن ہوتی ہیں کس طرح کام کرتے ہیں ہم اس ایکویشن کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ اچھا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی اس کی ایبریج لیتے ہیں ایکویشن کے دونوں طرح کنڈیشنل ایبریج لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہی جو فرنکشن کر رہے ہیں سارا کنڈیشنل ایبریج کا پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکس یعنی کے انڈیپینڈنٹ فکس ہے اور وہ اویلیبل ہے ہم نے لیا y کا expected given that x یہ ہم لوگوں نے ایکویشن لیا اس ایکویشن کا ہم لوگوں نے دونوں طرف expected value لیا کنڈیشنل expected value یہ آگیا یہاں ای سے زائر کر دیا بنور کر دیا expected value of اس فنکشن کا اس فنکشن اور یہاں پر u یعنی کے error term کا بھی ہم نے expected value لے لیا given that x1 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 یہ ایک ایکویشن آگا ہے اچھا ایک بات بتائیں یہاں پر آپ کے پاس پیشے جاتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ کیا ہے 55 60 65 70 75 ان کا ہم لوگوں نے کیا لیا average لیا کیا لیا ہم نے اس کا average یا conditional mean conditional average یہ کتنی values ہے 5 ہم نے اس کو plus کیا اس کو 5 پر divide کیا کیا آگیا 65 65 کیا ہے expected value of x1 یعنی کے جس کی 80 category ہے 80 category ہے income کی اس کی expected value کیا ہے 65 65 اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس سے 65 کا دوبارہ average لیں تو کیا آئے گا ایک value ہے اس کا average کیا ہوتا ہے اس کا average ہو ہی ہوگا کیونکہ وہ ایک value ہے ایک value کا average نکال کے کہے 65 divided by 1 کیا ہے 65 لیکن average کی value کا آگئے سے تو وہی value ہے کیا change نہیں ہوگا یہاں پر اس چیز کو apply کیا گیا کیا ہے یہ کیا ہے expected value of y given that x آئے یہ ایک value ہے اس کا اگر ہم نے average دیا تو کیا آتا ہے وہ ہی آئے گا جو یہ ہے جو سنگا یعنی کے میں 65 کا اگر میں لیتا ہوں average کیا آتا ہے 65 ہی آئے گا 65 کا average 65 اس کا میں نے average دیا کیا آیا وہ ہی function آگیا یہ جو تھا یہ تھا ایسے ہی ہوگا آگے دیکھتے آگیا کیا ہوگا اچھا یہ آگیا یہ دیکھیں یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے میں اگر اس کو equation کی اس طرف لے جائے تو کیا ہوگا یہ ایدھر جا کے نیگٹیو ہو جائے گا یہ نیگٹیو یہ کیا آیا zero اصل میں ہم لوگ نے کیا define find out کرنا تھا یہ proof کرنا تھا where use is made of the fact that the expected value of constant is that constant itself یہ میں نے بات کر دیں گے پہلے ٹھیک ہے since is the same یہ کیا کوئیشن کیا آیا negative ہو گیا یہ کس کا برابر آگیا zero کیا بتا تھا mu disturbance error term کیا اگر ہم average لیں given that every category of independent اس کا وہ کس کے برابر ہیں وہ zero کس کے برابر ہیں thus the assumption that the regression line passes through the conditional means of y implies that the conditional mean values of mu are zero یعنی کہ regression line جو کہ جو کہ جو اس سے مل کر بنتی ہے average value of y average value of dependent value کی جو points ہیں ہم کے گھر ملاتے ہیں تو کیا بنتی ہے ریگریشن لائن بنتی ہے جو ریگریشن لائن ہے اس کا کہتے ہیں کہ disturbance جو error term ہے اس کا اس کا جو mean value ہے وہ zero ہے ریگریشن لائن کی یہ ایک assumption consider کی جاتی ہے ریگریشن لائن کی کہ ریگریشن لائن جو ہوتی ہے اس کا conditional mean value of error term zero ہے یہ assumption ہے کیونکہ کہ error term جو ہے اس کا جو mean value ہے given that the value of x یعنی کہ independent valuable یہ ہم نے proof کر دیا کہ ریگریشن لائن کی جو equation ہے وہ ہم اس میں assume کرتے ہیں کہ جو disturbance ہے اس کی average value zero ہے یعنی کہ وہ ہمارے model میں اس کی کوئی value نہیں ہے اس کو ہم لوگوں نے consider کیا کہ وہ zero ہے یہ ایک assumption ہے جو کہ ہم نے regression line کی analysis کرنے میں اس کو assume کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ model کے اندر بہت سے چیزیں ہیں چونکہ ہم include نہیں کرتے ہیں بہت سے بہت سے ویریبلز disturb کر رہے ہوتے ہیں آپ کے dependent ویریبل کو ہم نے کیا کیا کچھ ویریبلز لے لیے ہم لوگوں نے ایک error term کا اضافہ کر دیا اور regression line یہ چیز assume کرتی ہے کہ وہ جو disturbance ہے اس کی جو conditional mean value ہے وہ zero کے برابر ہے یعنی کہ وہ آپ کے data کو disturb نہ کرے آپ کے model کو regression کے گناہ ڈسٹرم نہ کرے اور ہم نے یہ assume کیا کہ اس کی value جو ہے average value وہ zero کے equal ہے the significance of the stochastic disturbance term mu ui stochastic disturbance term is a surrogate for all variables that are omitted from the model but they collectively affect y موضوع ہے میں نے جیسے کے پہلے بتایا آپ کو یہ ui جو ہے یہ define کرتی ہے آپ کے error term کو یعنی کہ stochastic disturbance کو یہ stochastic disturbance term جو ہے وہ ہم لوگوں نے assume کیا ہے کہ یہ سارے وہ variables جو directly اور indirectly آپ کے model کے dependent variable کو disturb کر رہے ہیں اس کو represent کر رہا ہے کیونکہ ہم اپنے model میں سارے variables کو include نہیں کر سکتے اور اس disturbance کا ہم نے assume کیا ہے یہ assumption ہے ہمارے regression equation کی کہ یہ error term کا جو average mean value ہے وہ is equal to zero ہے یعنی کہ کہ یہ positively affect کر رہا ہے ہمارے model کو کہیں کو negatively اگر ہم اس کو plus کر کے اس کی average لے تو یہ zero کے برابر ہے یہ ہمارے model کو disturb نہیں کر رہا یہ assume کیا گیا ہے